سچی بات یہ ہے کہ عالی حضرت سو سال پہلے دنیا سے چلے گئے مگر آج بھی سکھا رہے ہیں کہ عشق کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہمارے لیے عشق الرسول کیوں ضروری ہے؟ آئیے استماعات کرتے ہیں عشق الرسول کیوں ضروری ہے؟ اللہ اکبر ایک بات یاد رکھئے عشق الرسول ہمارے ایمان کی اصل ہے عشق الرسول ہمارے ایمان کی جان ہے کمپلیشن آف ایمان جب ہوتی ہے جب ہم عشق رسول بنتے ہیں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے اور یہ جملہ آپ ہر جمعے کو تین بار سنتے ہیں سنتے ہو نا کبھی کبھی امام صاحب کو روک کر پوچھ بھی لیا کرو حضرت ہر جمعہ کئی لوگوں کو تو خطبہ یاد ہو گیا ہوگا آدھا یاد ہو گیا ہوگا لیکن معنی پھر بھی نہیں پتا انجوی نہ کیا کرو تھوڑا سمجھا کرو کیا معنی ہے؟ سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے پیارے آقا کی محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے خود نبی پاک نے فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا کب تک کامل مومن ہونے کے لئے کچھ پیارا میٹر ربی پاک نے خود دے دیا اب اس سال کے لئے ہم سارے بیٹھے ہیں میں کہوں کون کون مسلمان ہے سب آدھ اٹھائیں گے پرفیکٹ مسلمان کون ہے شاید پھر سارے آدھ اٹھائیں گے میں اور آپ ہیں پرفیکٹ ہے تو کیسے کنفرم ہوگا نبی پاک نے پیارا میٹر دے دیا کون کامل مومن ہوگا آقا فرماتے ہیں جس کے نزدیک میں یعنی نبی پاک علیہ السلام اس کی اولاد اس کے مابا اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یعنی صرف عشق رسول ریکوائر نہیں ہے اس لیول کا ریکوائر ہے کہ پھر دنیا میں کوئی اور نہ ہو اگر محبت ہے تو سب سے زیادہ دنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو حضرت عمر نئے نئے ایمان لائے تھے کہتی ہے رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا پیارے آقا نے فرمایا اے عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے تھوڑے دیر بعد ہے تو عمر کہتی ہے حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں فرما عمر اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو جائے آئے it means this is the requirement the main condition of our ایمان ٹھیک ہے تو اب یہ condition کیسے حاصل ہو تو ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا ہوگا ان لوگوں کو جاننا ہوگا کہ جو فنافر رسول کے مرتبے پر فائز تھے جو آج بھی سکھا رہے ہیں سچی بات یہ ہے کہ آلہ حضرت سو سال پہلے دنیا سے چلے گئے مگر آج بھی سکھا رہے ہیں کہ عشق کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے قربان کرنا ہے نبی پاک پر تو سب کچھ کیسے کرنا ہے سبحان اللہ سو دوستو آپ نے سماعت کیا بیان کو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ضروری ہے شاعر مشرق کہتا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہوگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے سو دوستو ایک مومن کے لئے دنیا اور آخرت کا قیمتی سرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبت ہی ہے سو دعا کرے جیئے مرے تو نبی کی عشق میں مرے دوستو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرطبا قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہی یہ سو دوستو اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنے خیال رکھیں خدا حافظ السلام علیکم ورحمتہ